الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیٰ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیٰ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد میٹے میٹے اس تائیم بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین we are living in an holistic society معاشرہ اکائی سے نہیں بلکہ بہت سے شعبہ جات سے مل کر بنتا ہے and there is an interdependence بہت سے شعبے آپس میں ایک دوسرے پر depend کر رہے ہوتے ہیں ایک ملک میں بہت سے ہم شعبہ جات ہوتے ہیں security, foreign affairs, food and agriculture, military, industry اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں ایک کسان کی اہمیت کو دیکھئے دن میں تین دفعہ آپ کو کسان کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ایک گھر میں بھی شعبہ جات ہوتے ہیں پیسے کمانا, کھانا پکانا, دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات وغیرہ اور ان معاملات میں ہمیں رہنمائی درکار ہوتی ہے we need guidance انڈسٹری میں چلے جائیں organization میں چلے جائیں سینئر لوگ ہوتے ہیں گھروں میں دادا, دادی, والدین ہوتے ہیں اور کچھ set standards کے مطابق معاملات چل رہے ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے جس رستے پر آپ چلنا چاہ رہے ہیں جو اس رستے سے گزر آیا اگر اس سے پوچھ لیں گے تو آپ کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی تو آج کے سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین میکرو، انفرادی، اجتماعی اور اہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران، قبلہ حاجی، عمران اتاری صاحب دامت برکاتہ ملالیا حضور سوال تو یہ آٹھویں ہیں لیکن میں سب سے پہلے یہ سوال آپ سے کروں گا اور وہ یہ کہ میں نے آپ سے کوئی discuss نہیں کیا یہ سلسلہ پہلا نہ میں نے اپنا سکرپٹ آپ کو دیا اب یہ ایک طریقہ ہے the way to get knowledge کہ مچھیرے جب جال ڈالتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس جال میں بہت سی مچھلیاں آ جاتی ہیں اور کبھی کبھار وہ جال بلکل خالی آتا ہے حضور یہ ذہن بہت ہی پیچیدہ مشین ہے it's just like the most complicated machine in this world آپ کو بھی نہیں پتا میں نے آپ سے کیا سوالات کرنے ہیں لیکن آپ ان کے جوابات دیں گے اور ہم نے دیکھا ہے آپ کے سنت و برے بیانات میں مدنی مشوروں میں یہ کیا ہوتا ہے scripted بات ہوتی ہے ایک flow آ جاتا ہے ایک دم سے انسان کے دماغ میں کبھی کبھار بلینک ہو جاتا ہے یہ کبھی کبھار خیالات سے سوچوں سے بھر جاتا ہے تو یہ excellent articulation یہ nice words کے ساتھ بولنا کچھ guide کریں گے ہمیں آپ کی یہ کس طرح ہوتا ہے یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یہ کوئی اتنی unique بات نہیں ہے کہ ایک سوال جو مجھے نہیں پتا اور وہ آپ نے کیا اور میں نے اگر اس کا proper جواب دے دیا immediate تو یہ کوئی unique بات نہیں ہے کیونکہ اگر وہ سوال ہے ہی میری field سے related اور وہ سوال کی مجھے information ہے اور میں نے immediate جواب دے دیا تو اس میں کونسی کمال کی بات ہے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مرکز اولیہ لاہور سے آئیں کراچی باب المدینہ میں آپ فیدان مدینہ میں ہمارے ساتھ سوال جواب کا سسلاب کا ہے ابھی آپ مجھے یہاں سے جاتے ہیں تو پوچھے کہ عمران صدر کہاں ہے تو مجھے بتانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی حالیٰ یہ سوال میری لئے نہیں آئے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے سوال کریں گے کہ صدر کہاں ہیں میں صدر جاؤں تو میں کیسے جاؤں تو میں آپ کو روڑ بھی بتا دوں گا کہ بھئی راستے سے صدر جائیں لیکن اب آپ بولے گے کہ مجھے مطلب کہ چوبر جی جانا ہے دیکھیں اور مجھے کلیمہ چوک کا راستہ بتا دے تو میں نہیں بتا سکوں کیونکہ میں مرکز اولیہ لاہور میں رہتا نہیں ہوں اچھا آپ سے میں پوچھ لوں گا تو آپ مجھے بتا دیں گے کہ آپ یوں چلے جائیں جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے کہا کہ جنب صوبان بھائی آئیں گے ان کو آپ کے ساتھ کو ریکارڈنگ کرنی ہے تو سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ سوالات کیا کریں گے لیکن ایک بات ذہن میں اللہ دی بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھ سے دعوت اسلامی کے لئے کیا پوچھ لیں گے انہوں نے مجھ سے کون سا پوچھنا ہے کہ جنب یہ مطلب کہ یہ یہ فنانچیت کیسے ہوگی تو فنانچیت کیسے ہوگی تو جنب یہ جہاز کیسے بنے گا تو ٹرین کی بھوگیاں کیسے مطلب کہ تیار ہوتی ہیں تو آپ اسے یہ سیدھی کو سوال کرنے نہیں ہے تو جب آپ کو ڈاکٹر سے جواب اس کے میڈیکل کا سوال کرنے ہیں تو بہرہ فریقوینٹ جواب دے دے گا سی اے سے آپ اس کی اکاؤنٹی بولیٹی کا سوال کریں تو جواب دے دے گا ایک تنظیم اور دعوت اسلامی کے ساتھ رہے ہوئے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ جو دین رات کام ہی ہمارا نورملی یہی ہے تو ہم اسے جب بھی اس طرح کا سوال کریں گے تو موسٹلی کیونکہ سوال اننون نہیں ہوتا ہمارے لئے نون ہوتا ہے تو جوابات عمومن آئی جاتے ہیں ورڈنگ تو بنی جاتی ہے جو اچھا ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں حضور دونوں چیزوں کو ہم ادنظر رکھیں ایک تجربہ اور ایک سٹیڈی یعنی ایک سٹیڈی بھی ہوگی جو بھی اس طرح سے ایک سٹیمپورے جواب اس کو کہا جاتا ہے کہ ویداؤٹ انی پریپریشن بھی آپ جواب دے دیتے ہیں سپیچیز ہوتی ہیں ایک سٹیمپورے فیل بدی جس کو کہا جاتا ہے اس میں صرف ایک انسان کا مزاج کاؤنٹ ہوگا یا اس کی سٹیڈی بھی کاؤنٹ ہوگی جو بیسک سٹیڈی اس نے کی اپنی زندگی میں مطالعہ میٹر کرتا ہے سٹیڈی میٹر کرتی ہے آپ کا پڑھا ہوا میٹر کرتا ہے اور آپ کا سیکھا ہوا بھی میٹر کرتا ہے بعض وقت اپنے پڑھا نہیں ہوتا آپ کی سٹیڈی نہیں ہوتی مگر آپ کو تجربہ کر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کام آ رہا ہوتا یعنی کہ ایک ہے پڑھنا ایک ہے سیکھنا ای تنگ کہ بوت ہر ڈیفرینٹ فیلڈ ہر پڑھا ہوا آدمی سیکھا ہوا نہیں ہوتا ہر سیکھا ہوا بھی پڑھا ہوا بھی نہیں ہوتا سبحانہ اللہ ٹھیک ہے لیکن جب آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور کچھ سیکھ بھی رہے ہیں تو یہ زیادہ مطلب کے آپ کے اندر یا آپ کی سوچ کے اندر بیوٹی پیدا کرتی ہے مکشر ہو جاتا ہے اب ایک عالم ہے وہ اس نے پڑھا بھی ہے اور اپنے اساتیزہ کے ساتھ اور اپنے دیگر ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے اس نے سیکھا بھی ہے جیسے کہ مفتی کے لیے بلازم ہے کہ اس نے ایک ماہر مفتی کے ساتھ مطلب کیا ہو لفظ یہ ہے یعنی مفتی کے ساتھ بیٹھ کر اس نے اپنا پورے کورس کیا ہو پڑھ کر تو آئیں لیکن پڑھنے کے بعد اب اس کا یہ سیکھنے کا یا ایکسپیرینس گین کرنے کا ایک پروسیجر ہے تو اس کے بعد اس کے جو نکھار علاق ہے میڈیکل پوائنٹیو پہ آپ دیکھیں ہم میڈیکل سے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جب آپ ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں اور میڈیکل سے آپ فائریک ہو جاتے ہیں جو بیسک اس کا سٹیج ہے اس کے بعد آپ کیا کہتا ہے ہاؤس جوپ پھر ہاؤس جوپ کے بعد بھی لوگ ایکسپرٹ ڈاکٹر کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے ہیں بلکہ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر کے ساتھ جو اسسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ خود اپنے اندر بہت بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو یہ پڑھ بھی رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں ہر کوئی ایبزوب نہیں کرتا ہر کوئی جذب نہیں کرتا ہر کوئی سنسٹیو نہیں ہوتا تو جب ایبزوب کرنے کی آپ کے اندر صلحیت ہے آپ کی طبیعت میں سنسٹیوٹی ہے کہ آپ باری سے باری چیز کا بھی نوٹس لیتے ہیں اور آپ سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور پڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں اور پھر اس پر اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو پھر شخصیت میں نکار آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ کئی سے ہمارے بزرگ اور علماء گزریں خدال حضرت علیہ الرحمہ کی صیرت آپ کے سامنے کہ آپ نے پڑھا بھی اور اپنے والد ماجد حضرت علیہ الرحمہ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آپ نے سیکھا بھی جب یہ دونوں چیزیں ملی تو اس سے پہلے کہ چودہ سال کیا ہوتا ہے مفتی بن چکے تھے اس کا لکھ ہوا حضور کے یہ جو ساری باتیں ہیں انٹرنشپ کی یہ شاید ہر بندے میں نہیں ہوتا اور ایک ذہن میں بات آ رہی تھی کہ میرے لسنت کی جو یہ گائیڈنس ہے کہ آپ نے مبلغ بننا ہے اور تبلیغ کرنی ہے اور درسکرپٹ رائٹنگ سے ہی کرنا ہے دیکھ کر ہی کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ میرے لسنت چاہ رہے ہیں کہ یہ باؤنڈری بہت بڑی ہو جائے ہم سب مبلغ بن جائیں کیونکہ یہ ساری کالٹیز تو ہر ایک کے اندر نہیں آئیں گی کہ وہ بغیر دیکھے اور اتنا تجربہ رکھے بہت سے دیکھیں صحبان بھائی جب ایک اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آتا ہے اگر اس کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو ہے تو وہ ساری گائیڈ لینڈ فولو کر لے گا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نورملی آگے بڑھنے کی ہر ایک میں جستجو نہیں ہوتی اس کو کہتا ہے ہم صفت ارتقا ایک ارتقائی صفت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں ورنہ لوگ عمومہ نے ایک چھوٹی سی دکان کھول کے بھی گزارہ کر لیتے ہیں بعض لوگ چھوٹی سی دکان تک اکتفا نہیں کرتے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں جس سے امیرل سنت کی ذاتیں ان کی طبیعت میں یہ ارتقائی صفت کی حامل ہے یعنی ان کی طبیعت میں بڑھنا ہے اور جو اس صفت کا حامل ہوگا جس کے اندر یہ ایک والیٹی ہوگی اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے سبردست سبحان اللہ وہ ہمیشہ مطلب کہ وہ لرننگ اپنے لرننگ موڈ میں ہوتے ہی ہوں سمجھے آپ جب آپ لرننگ موڈ میں ہیں نا وہ وہاں سے کگر کبھی آپ کو سویچ ہونا پڑتا ہے ٹیچنگ موڈ میں تو آپ کا لرننگ موڈ آپ کو ٹیچنگ موڈ میں بہت سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور جب ٹیچنگ موڈ کے ساتھ ساتھ آپ پریچنگ موڈ کی طرف چلے جاتے ہیں تو جب آپ لرننگ موڈ میں رہے گئے یعنی آپ سیکھنے کے اندر آپ بالکل اپنے اندر وہ رکھتے ہیں جو حوصلہ تو الحمدللہ پھر یہ پریچنگ اور ٹیچنگ یہ دونوں آپ کے لئے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے آہستہ آہستہ ترقی کرتے جاتے ہیں پھر آپ مبلک بنتے ہیں آپ نگران بنتے ہیں آپ ذمہ دار بنتے ہیں آپ کے بعد ایک شعبہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کئی ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے ذمہ داران اندرول ہوتے ہیں کہ وہ شروع میں بڑے مطلب کے بوٹر لائن پر کام کر رہے ہوتے ہیں مگر دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ بہت آگے نکل آتے ہیں حتیٰ کہ بعض وقت ان کے مدنی محل میں ان کو لانے والے اسلام بھائی اپنے علاقے میں رہتے ہیں مگر جن پر انہوں نے کوشش کیوئی ہوتی ہیں وہ بہت تنظیمی طور پر بھی اور مدنی کام کے طور پر بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں ایک تو ان میں سیکریفائس سلاحیتیں اس طرح زیادہ ہوں اور کچھ ان کو سپورٹنگ بھی بعض وقت ہوتا ہے زیادہ ہو جاتی ہیں پھر اللہ کی رحمہ سے قدرتی طور پر بھی سلاحیتیں میٹر کرتی ہیں تو جب یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر آپ مبلک سے آگے برتے برتے بہت کچھ کرنے میں کام ہو جاتے ہیں امیل سنت کی جو کولیٹی ان ان میں یہ چیز موجود ہے یا آپ ایک نور مزید سے چلے چلتے 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 پھر یہ سے لوگ بس نہیں کرتے اب نور مزید میں جب نہیں رہے تو آپ شہید مزید کی طرف چلے گئے پھر کرتے 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 آج فیدان مدینہ فیدان مدینہ کے بعد آج آپ دیکھیں کہ الحمدللہ دنیا میں فیدان مدینہ ہے فیدان مدینہ حضور میں ایک بات ہے سوچ رہے ہیں بات ہے کہ امیر اللہ سنت حضرت علامہ مولانا لیاس قادری صاحب دام برکاتہ مولالیا یہ ابھی بھی لرننگ موڈ میں ہیں یہ بھی سیکھ رہے ہیں یہ جملہ تھوڑا سا آؤٹ لگتا ہے نہیں سیکھنے سے مرادک ہے مفتی بھی ہے نا جب مفتی بھی زندگی کے آخری سانس تک سیکھی رہا ہوتا ہے اچھے یہ سیکھنا ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم پنگورے سے لے کر لحد تک طالب علمی رہتے ہیں اور طالب علم ہوتا ہی سیکھنے والا ہے تو جب آپ جیسے میساگت اور میلے سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں سیکھنے کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ استاد کے پاس ہی بیٹھیں سیکھنے کے لئے کتاب بھی ہے آپ عالی عزتی کتابوں سے سیکھ رہے ہیں آپ امام غزالی کی کتابوں سے سیکھ رہے ہیں قرآن کریم بھی تلاوت کر کے آپ سیکھ رہے ہیں حدیث پڑھ کر آپ سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے سے تو کوئی بھی مطلب کہ آپ کو فارق نہیں سمجھے گا بلکہ ایک مفتی صاحب مجھے کہہ رہے تھے ایک دفعہ کہ ہمیں جب بھی کوئی نئی بات پتا چلتی ہے تو وہ ہماری ایک جہالت تو ختم کرتی ہے اللہ اکبر یہ بہت خوبصورت بات ہے زبردست بات ہے آپ کو جب کوئی بات پتا چلی تو اس بات نے آپ کی کسی جہالت کی دیوار کو گرایا ہے تب جاکے یہ علم کی روشنی آپ کے سامنے آئیے سبحان اللہ کتنی پیاری انلائٹن گفت کو فرمائی کہ میرے اللہ سنت کا ٹوڈے یسٹڈے سے بہتر ہے اس حالت میں کہ وہ مسلسل سیکھ رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں علم میں نا علم کی خصوصیت یہ ہے علم اور دولت میں جو فرق کیا گیا اس کے ایک فرق یہ بیان کیا گیا علم ماتنے سے بڑھتا ہے دولت باتنے سے کم ہوتی ہے تو آپ جتنا علم کو باتتے ہیں اسی قدر علم آپ کا برتا چلا جاتا ہے یہ سمجھے کہ ایک خدرتی طور پر یہ ایک سسٹم ہے عمیل سنت کا جو علم بانٹنے والا جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے لکھنے پر بھی آپ علم بانٹ رہے ہیں بول کر بھی آپ علم بانٹ رہے ہیں حتیٰ کہ آپ عملی طور پر بھی بغیر بولے بھی علم بانٹ رہے ہیں جیتے کھا رہے ہیں آپ تو کھاتے کھاتے پر علم بھی بانٹ رہے ہیں ایک وے دے رہے ہیں تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں سائن لینگویج میں آپ علم بانٹ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو جب آپ سیکھنے کی پوزشن میں بلکل تیار ہیں اور سکھانے پر آپ حریص ہیں تو الحمدللہ دونوں چیزیں جب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے علم کے قومے کو یہ اتنا بھرتی ہیں کہ بھرتا چلا جاتا ہے سیکھنے پر آپ تیار ہیں اور سکھانے پر آپ حریص ہیں یہ ہوا حضور کے دعوت اسلامی مکمل طور پر ایک علم دوست تحریک ہے and what we are doing across the globe we are just dispensing out the knowledge ہم علم ہی تقسیم کر رہے ہیں یہ سارے دپارٹمنٹ جو ہم نے بنائے ایک سو پانچ شعبہ الحمدللہ ہمارے ہو گئے یہ کسی نہ کسی طرح علم ہی پھر آ رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا ہے مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے آپ مولم بن کر تشریف لیں مقصد بعصد یہ ہے کہ آپ مولم بن کر رہے ہیں سبحان اللہ now let's change the topic a little bit حضور یہ carrot and stick room میرے سامنے لکھا ہوا ہے reward and punishment بھی اس کو کہا جاتا ہے نام کا لالچ یا سزا کا ڈر یہ ایک اپروچ ہے نماز نہ پڑھنے کے عذابات ہیں نماز پڑھنے کے فوائد ہیں being a preacher آپ کا دنیا کے بہت سے موالک میں جانا ہوا دعوت اسلامی کے بنیادی تنظیمی structure میں مختلف ذمہ داریوں سے ہوتے ہوئے آج الحمدللہ نگران شورا کے منصب پر فائز ہیں یہ اشارت فرمائیے کہ ایک regular کوئی جوب کر رہا ہے کوئی بزنس میں ہے اس کا تو اور معاملہ ہوگا لیکن ایک مبلغ کے لیے اس میں کونسی اپروچ صحیح ہوگی کیا انداز صحیح ہوگا یہ جو میں نے ارس کیا reward اور punishment کا دونوں کو لے کر چلے ایک کے اوپر زیادہ فوکس کرے عوام کی مرضی کو دیکھے کیا کرے اس میں I don't know کہ میں جو کہوں وہ پتہ نہیں کتنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن خوف اور رجا یہ دو topic رکھے گئے ہیں دو پر ہیں ایک پرندہ پرندہ اپنے دونوں پروں پر اڑتا ہے ایک پر پر نہیں اڑتا ایک پر کو آپ خوف کا نام دے دیں ایک پر کو رجا رجا کہتے ہیں امید کو تو خوف کہتے ہیں ڈر جیسے کہ ڈر تو خوف اور رجا اور جیسے کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مجھے ارشاد یاد آ رہا ہے آپ کے سوال کے بعد کہ اگر یہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گے ایک ہی شک جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا اور اگر یہ اعلان کیا جائے گے ایک ہی شک جہنم میں جائے گا تو مجھے در ہے کہ وہ بھی میں نہ ہوں اللہ اکبر تو علماء فرماتے ہیں یہ خوف اور رجا کی بہترین کیفیت آپ نے بیان فرمائے کہ امید بھی اس قدر ہے اور خوف بھی اس قدر ہے تو اگر آپ قرآن کریم بھی ہیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں بھی درائیا بھی گیا ہے اور امید بھی دلائے گئی ہے یہ تو بہت آئیڈیل صورت ہے لیکن اس طور پر علماء نے کئی جگہ پر اپنی اپنی رائے قائم کی کہ اللہ کی عبادت اللہ کے خوف سے کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس کی محبت میں کرنا زیادہ بہتر ہے تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں کی جائے کہ اس نے وہ ہمارا رب ہے تو پھر ہر شخصی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کر عمل کر گزرتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو محبت عمل کر گزرتے ہیں تو یہ الگ الگ میرا خیر ہے کہ اس کو حضور ایک بندہ جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کہ ایک مبلغ اسلام ہے بالخصوص ایک اسلام بھائی ہے وہ ایک حدیث پاک بیان کرتا جس میں وعید سنائی گئی ہے اور وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپس میں چیمگویاں ہوتی ہیں کہ یہ ڈراتے رہتے ہیں ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ تو صرف ڈراتے رہتے ہیں یا کوئی آتا ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ لالچ دیتے ہیں لالچ کے لیے وہ ایسے ایسے ورڈ یوز کرتے ہیں جو میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا سوشل میڈیا پر ایسے یوز کی جاتے ہیں ورڈ کے صرف ڈراتے رہتے ہیں تو اس قسم کے پروچ میں ہم کیا کر سکتے ہیں اسپیشلی آج کل کا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ یہ ایک قسم کی بات کرتا ہے یہ تو صرف ڈراتے ہیں میں ارز کرتا ہوں ان میں ان سے بھی ہم بہت زیادہ کمپلینٹ کیا کریں گے پرابلم یہ کہ یہ علم کی کمی ہے ڈوکٹر ان کو ڈرائے نا تو ڈوکٹر اچھا لگتا ہے نارمل ڈوکٹر مریض کو ڈر آتا ہے ڈوکٹر کہتا ہے اب یہ نہیں کھانا یہ ہو جائے گا یہ نہیں کرنا یہ ہو جائے گا یہ نہیں کرنا یہ ہو جائے گا لیکن امید ڈوکٹر بھی نہیں چھڑواتا لیکن ڈوکٹر کو کبھی کوئی نہیں کہتا ہے کہ یار آپ ڈراتے کیوں تو مسئلہ یہ کہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے کہ یہ ڈراتے ہیں کیونکہ اصل میں وہ چیز چینج کرنی نہیں ہے بدلنا نہیں ہے تو اس وجہ سے شاید یہ ہوتا ہے ورنہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت یہ بیان کی قرآن میں کہ ڈر سنانے والے ہیں یہ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور یہ ڈر سنانے والے بھی ہیں فرمایا مبشروں و نظیرہ یہ خوشخبری بھی سناتے ہیں یہ ڈر بھی سناتے ہیں اب میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک بات کوٹ کروں گا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب ڈر اور امید پر کلام کیا تو ایک جگہ پر آپ نے لکھا ہے کہ اس کو بھی آپ نے ایک جگہ پر پوڑا سا تقسیم کیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جوانی میں ڈر کو غالب کرے اور برا پر میں امید کو غالب کرے کیونکہ جوانی میں بے باقی ہوتی ہے تو ڈر کی لگام کھینچی رہے اور خوف کے کوڑے پڑتے رہے تاکہ یہ نفس کا سرکش جانور یہ قابو میں رہے اور بڑا پے میں ایک انسان کو جو کہ زوف لگ جاتا ہے وہ بڑی ناومیدوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے تو یہ آزا وہاں اپنے رب کی رحمت کو اور امید کو غالب کرے تاکہ یہ مایوس نہ ہو جائے اور تو یہ چیزیں ہیں جو بہت خوبصورت چیزیں ہیں اب جس طبقے کا آپ کہہ رہے نا صوبان بھائی ان کا بیچاروں کا میں ان کو بیچارہ بولوں گا ان بیچاروں کا جو سب سے بڑا پرابلہ بینہ وہ یہ کہ ان کے پاس دینی معلومات نہیں ہیں جسٹ اتنی سی بات ہے اگر ہمارے ان بھولے بھولے اسلامی بھائیوں کو دین کی معلومات ہو جائے کیونکہ یہ قرآن پڑے ہوئے نہیں ہیں یہ حدیثیں پڑے ہوئے نہیں ہوتے عموماً اب دو چار آیتیں ہیں کہ ان کو پتا چل گیا جناب عمال کا دار و مزار نیتوں پر ہے تو دو چار حدیث ہیں جو کتابوں میں پڑی اسلامیات جو آپ نے مطلب کہ دو چار نساب کی کتاب اسلامیات پڑی ہمیں لگا کہ ہم آگئے لیکن انہی کومنٹ کرنے والوں کو تاثرہ دینے والوں کے سامنے اگر میں قرآن کھول کر رکھ دوں اور صرف ایتنا کہتوں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں مہربانی کر کے صرف ایتنا کہیں دیکھ کر صحیح پڑ دیں ای تینگ اس پر بھی رڑے گی یہ کیا بات ہوئی آپ پرسنل ہو گئے یہ کیا کہیں گے آپ پرسنل ہو گئے نہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ساری دنیا سے پرسنل ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں اور جو اسپیشلی جب سیلیبریٹی کے ساتھ آپ پرسنل ہوتے تو اس کو آپ تو پبلک پروپٹی کے کر پرسنل ہو جاتے ہو کہ جو مشہور آدمی ہے پبلک پروپٹی ہے اور پبلک پروپٹی کیسے ہو جاتا ہے وہ آدمی کہ جو مرضی ہے کہ ان کے لئے آپ کومنٹ کر دو گئے کوئی بانڈری ہے یا نہیں ہے آپ مطلب کے ایک بہت اہم پرسنلیٹی ہوتی ہے ایک ملک کی ایک ریاست کی اس کو تو پبلک پروپٹی کر کر آپ اس کے مطلب کے آپ بال کی کھال نہیں کھشتے اس کی شخصیت پتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ قلم چل جائے گی آپ کے اوپر مقدمہ چل جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ہر شخص کے لئے ایک بانڈری ہے اسلام و دین نے کچھ اصول وضع کی ہیں میں ان سے یہی دعوت دیتا ہوں کہ ڈرانا کیا ہے امید کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ دعوت اسلامی کے مدنی محول کے قریب آئیں الحمدللہ اور اس مدنی محول میں قریب آئیں گے تو پتا چلے گا کہ ڈرنا اور ناڈرنا امید اور نا امید اس کے فرق کو دعوت اسلامی آپ کو سمجھا دے گی اسلام دین فطرت ہے اگر آپ نے یہ باتیں دونوں بیان فرمائیں تو یہ ڈر اور امید یقینا انسان کی فطرت کو بھی آلٹر کرتی ہوں گی کیونکہ دین کوئی ایسی بات تو کرے گا نہیں جو کہ انسان کی فطرت کے مطابق کیوں نہیں کرتا کیوں اس کو پتا ہے کہ میں مدر کروں گا تو مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گی حالانکہ قتل ناحق اسلام و دین میں حرام ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا تم قتل ناحق سے اس لئے بچ رہے ہو کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے یا تم اس لئے بچ رہے ہو کہ تمہیں دنیا کی سزا گڑھا رہے ہیں یقی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں دنیا کی سزا گڑھ سے نہیں صرف اللہ کے حرام کرنے سے میں بچ رہا ہوں اور میں نہیں کہتا کہ یہ بھی غلط ہوگا یہ ہوتی ہے چیز اللہ اور اس کے رسول کا در تو اور اسے حیاء کا تو ایک تقاضہ رہتا ہے لیکن میں ایک چوڑ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قتل سے بچ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کے اس لئے اکیبہ سے کیوں نہیں بچ رہے بھائی اچھا پھر آپ اگر اس لئے بچ رہے تو جب بدکاری کی طرف جاتے ہو تو پھر چھپ کر کیوں کر رہا ہے وہ کس سے چھپ رہا ہے وہ در کس سے رہا ہے یعنی آپ دنیا کے قانون سے در رہے ہیں تو کبھی دنیا کے کسی رولر کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم قانون تم نے کیوں بنے سزا کا در آگی ہو رہے ہو لیکن جب ایک مذہبی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیان کر کر آپ کو در ہے تو کہہ کہ آپ در آتے ہو کیا دنیا کا قانون آپ کو نہیں در آتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا آخر پولیس والے کو دیکھ کر سگنل پر رکے ہیں تو اس کی محبت میں رکے ہیں کہ در میں رکے ہیں در میں رکے ہیں در میں رکے ہیں تو درتے تو آپ ویسے ہی دنیا کے اندر ہزار چیزیں درتے ہو تو انسان کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ وہ درتا ہے وہ درتا ہے وہ خوفصدہ ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جاں اپنے اولیاء کرام کی تعریف کیے نا اس میں در اور غم دونوں کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی در ہے نہ کوئی غم اچھا ان دونوں کو اگر الگ سے بیان کہے تو در میں دنیا بھی بیان کی گئی ہے اور غم میں آخرت کو بیان گئی ہے دنیا میں انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ آخرت میں انہیں کوئی غم ہوگا کیونکہ در کا تعلق ہے نا یہ مستقبل سے ہے غم کا تعلق ہے نا یہ ماضی سے ماضی کا کوئی واقعہ آپ کو غم میں ڈال دیتا ہے مستقبل میں ہونے والی کوئی حادثاتی چیز آپ کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے ماضی کے واقعے صاحب خوف زدہ نہیں ہے تو ڈر و غم جو ہے نا ڈر و خوف یہ ہمارے نیچر میں ہے جس کی وجہ سے دنیا میں کانون درائیت ہو رہا ہے جیلے کے چیز کے لئے ہیں وہاں جیلے میں لے جاگے آپ کو کوئی ولیمہ تھوڑی کھلاتے ہیں کوئی مطلب قرمہ اور رومہ کھلاتے ہیں کہ آج آپ کے مطلب کہ کڑائی کی دعوت لوکب میں کل قرمے کی دعوت آپ کے جیل میں اور جنب یہ جو ریمان لیتے ہیں کہ ریمان کیا مطلب کہ کوئی فرائی گروش کھلانے کے لئے کوئی مطلب کہ ڈیپ فرائی کھلانے کے لئے یا فاس فورٹ کھلانے کے لئے کوئی ریمان لیا جاتا ہے تو جو بہت سارے چیزیں ہیں جو سزائیں ہیں در ہی تو ہیں اور اس در کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے کرائم نہیں ہو رہے لوگ رک رہے ہیں تو اب چونکہ دین کے حوالے سے درنے کے معاملات کم رہے گئے اور میں تو کہتا ہوں ستھی بات ہے ہمارے مبلغین اور ہمارے خطبہ اور اس طرح جو بیانات اور تقاریر کرتے ہیں دینی حوالے سے اگر اس در کا ٹوپک کو زیادہ لینا لوگ آپ کو شاید کہیں گے یا دراتے بہت ہیں وہ سہم جاتے ہیں آپ کی بات سن کر لیکن یہ در انہیں راہ راست پر لائے گا تو چونکہ ہمارے درانے کا کونسپ کم ہے اس کا نتیجہ دیکھیں بے باقی بڑھ گئی تو اب بے باقی بڑھ جاتی ہے تو پھر آدمی معاشرے میں کرائم بڑھ جاتے ہیں میں تو یہ میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ڈر اور خوف والے انوانات اور بیانات یہ باقیدہ معاشرے میں بڑھنے چاہیے مطلب وہ کتہ نا لائٹر موڈ میں چلے جائیں ارے بھائی کتنا لائٹر موڈ میں جائیں مطلب نہیں مطلب مان رہے ہوتا ہے نا لوگ مطلب آپ یوں سمجھے کہ جب تو اتنی موٹی گرد کی تے جم گئی اب بتائیں لائٹر موڈ پر کیا مٹی صاف ہوگی یار تھوڑا بھاری ہاتھ تو دینا پڑے گا نا تو مٹی صاف کہاں ہو رہی ہے مٹی تو آپ کی صاف ہو رہی ہے بعد اوقات اتنا زوردار بچو چپکا ہوتا ہے یہ ہلکے سے تو اترتا بھی نہیں ہے تھوڑا سا ہاتھ مانا پڑتا ہے لگتی بھی ہے تو اس پر آدمی شکریہ ادا کرے گا گناہ سے بچانے کا کہ یار مطلب اتنے گناہوں کی امراض لگ گئے اگر کوئی اللہ کا ڈر دلاتا ہے جہنم کا ڈر دلاتا ہے قبر و آخرت کا ڈر دلاتا ہے جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں صحابہ اکرام علیہ مردمان ڈرتے ہی تو تھے یہ مطلب کہ قطعی جنتی ہونے والے صحابہ اکرام کے جن کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ بھی تو ڈرتے تھے روتے تھے ان کی زندگیاں کا ڈر و خوف پر نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ڈرتے نہیں تھے کیا غصے پاک روتے نہیں تھے رحمت اللہ تعالیٰ تو کیا ہمارے جتنے بزرگ امام عاظم روتے نہیں تھے امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز ادا کی اس میں امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی جب زلزال کی تلاوت ختم ہو گئی نماز ختم ہو گئی تو کتاب میں لکھا امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ رات بر داڑی پکڑ کر کھڑے روتے رہے اور اللہ اکسا حضور ارز کرتے رہے یا اللہ نومان کو بخش دیو نومان کو بخش دیو نومان کو بخش دیو تو رات نکل گئی فجر کی ازان ہو گئی پوری رات روتے رہے اللہ کے حضور دعا کرتے رہے تو یہ سب ڈرنے والے لوگ تھے تو اس طے پر کرائم کتنا تھا جب لوگ ڈڑتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا صحیح معینہ میں خوف تھا حیاء تھی تو اس طے کرائم کتنا تھا کم کرائم تھا لوگ کم جرائم کی طرف جاتے تھے اور آج لوگ جرائم کی طرف زیادہ جاتے ہیں تو میں تو میں نے شروع میں کہہ دیا ضرور نہیں کہ مجھ سے لوگ اتفاق کریں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ڈرانے میں حضور دعوت اسلامی کی سٹریٹیجی جب میں نے دعوت اسلامی کو جوائن کیا تو دعوت اسلامی کے اندر آپ وزاری ہی دیکھ کر امپریس ہم ہوئے تھے امیر علیہ السنت کے اوائل کے بیانات آپ دیکھیں زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے قبر کی پہلی رات تیاری اور آپ کے بیانات جو ہم نے سنے مطلب ان بیانات کے اندر جو سب سے چیز اٹریکٹیو ہمیں لگتی تھی میں وہ عرض کروں ایک تو ڈرانے والا ایسپیکٹ ہے بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو یہ بیان کر رہا ہے اس کی اپنی کیفیت کو دیکھ کر جو سننے والے ہوتے ہیں ان میں جو کیفیت تاری ہوتے ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا سوبان بھائی آپ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ آپ تھوڑا سا پڑھے لکھے تبکے کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں بیٹھ کر ایک پڑھا لکھا آدمی جب امریکہ جا رہا ہوتا ہے تو یہاں سے اس کو کیا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو اتنا ڈرائی آجاتا ہے اس کو انٹریویو میں ڈرائی آجاتا ہے اس کو سوالات کے معاملے میں ڈرائی آجاتا ہے اس کو ایمیگریشن کے معاملے میں ڈرائی آجاتا ہے اس کو سب ڈرائی آجاتا ہے یوں 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 جانا آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس کو کیوں نہیں کہتا گیا ہے مجھے کیوں ڈر آ رہے ہو بھائی جو چیز ایکسپیکٹڈ ہے وہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ اس طرح تیاری کے ساتھ نہیں جائیں گے تو وہ تیاری کے ساتھ نہ جانے کی صورت میں آپ کو انٹرویو میں پرابلم ہوگا آپ کو امیگریشن میں پرابلم ہوگا آپ کو ائرپورٹ پرابلم ہوگا ہر جگہ آپ کو پرابلم ہوگا تو یہ ڈر آنا ہی تو ہے یا آپ کو آپ اس کو ڈر آنا بولیں یا اس کو آپ محتاط کرنا بولیں یا آپ کی یہ پرپریشن ہو رہی ہے یہ بولیں تو ان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں بولتا یا کہ نہیں جناب کیوں آپ مطلب دارا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جب کچھ بھی نہیں ہوگا جا کر دیکھو پھر کیا ہوتا ہے تو اسی طرح جب ایم بیسی میں جائیں آپ کسی ملک میں جاتے تو آپ کو اتنا زیادہ مطلب کے احتیاط اور موتات اور سب کیا جاتا ہے وہ یا تو ان کی سٹیڈی ہوتی ہے بہت لوگوں کا ایکسپریئنس ہوتا ہے تو جب مطلب کے ایک ایکسپیکٹڈ چیز کو دیکھ کر آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے تو آپ اس کو تینکیو بولتے ہیں تو قبر میں کیا ہو سکتا ہے نظام میں کیا ہو سکتا ہے عامال اچھے نہیں ہوں گے تیاری نہیں ہوگی تو قبر میں حشر میں میزان عمل پر پول سرات پر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اگر کوئی شخص یہ بتاتا ہے اور ساتھ یہ بھی ارز کر دیتا ہے کہ جنب اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے آپ نا امید نہ ہو اور آپ مطلب کے تیاری رکھیں لیکن اپنے نامہ اعمال میں آپ کرائم ہی کرائم لے کے جائیں تو اس کے تو ڈھرایت ہو جائے گا نا یار تو اس کو آپ کیوں ڈھرا نہ کہتے ہیں یہ تو آپ شکریہ ادا کریں دعوت اسلامی میں جو آپ نے کہا ہے اسی طرح اسی طرح دل نرم کیے گئے میں جو اس کو سمجھتا ہوں امیل سنت کے جو پہلے کے جو بیانات ہیں خوف خدا قبر اور آخرت اور جہنم کی تباہ کر رہی ہیں تو قبر کی پہلی رات اس طرح کے بہت سارے بیانات ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ان بیانات نے سننے والوں کی دل کی زمین کو نرم کیا ہے آپ چونکہ امیل سنتیں ایک حکیم علمت بھی ہیں اور آپ کا انداز بڑے حکمت بھارا ہوتا ہے تو آپ نے پہلے اس قوم کی دل کی زمین کو نرم کیا ہے ان کی سختیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور جب ایک ہوتا ہے ایک آئیڈیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے اخلاقیات پر بیانات ہوئے نمازوں پر بیانات ہوئے آپ کے کفل مدینہ خاموشی پر آپ کے بیانات ہوئے بہت سارے آپ کے بیانات جو اس کے بعد ایک پوری ایک سیریٹ چلتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے پہلے دل کے زمین کو نرم کیا ہے اور اتنا نرم کیا ہے کہ لوگوں نے اب مزید اخلاقیات اور افعال اور عامال اور قائد اور نظریات کے باتیں لینے کی پوزشن میں آپ نے اپنے وہ بیانات بھی دینے شروع کی ہے الحمدللہ آجا ہم دعوت اسلامی کی جو اس وقت پوزشن ہے جو بھی دیکھنے سننے والے وہ دیکھیں کہ یہ جو دعوت اسلامی کے جو انداز ٹریٹمنٹ ہے یہ سمجھے ایک ہسپیٹل ہے اور یہ ایک ایسے مولی میں ایک ایسے ڈاکٹر طبیب کام کر رہے ہیں ہمیلے سنت آپ دیکھیں کہ اس جگہ پر آنے والے کو شفاہ زیادہ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے ایک پڑا لکھا آدمی کے لیے پریکٹیکل چیز موجود ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو دعوت اسلامی کی جو آپ گیدرنگ دیکھ رہے ہیں یہ امامیں دیکھ رہے ہیں یہ داریاں دیکھ رہے ہیں یہ جو ان کی نماز ہیں یہ ان کی عبادتیں دیکھ رہے ہیں یہ یوکے میں جائیں یہ امریکہ میں جائیں یہ یورپ میں جائیں یہ آپ آسٹریلیا کی طرف جائیں نیوزیلینڈ میں دعوت اسلامی کے جو کام ہو رہے ہیں اس طرح دنیا کے بہت سارے ملکوں میں انڈیا منگلہ دیش آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے پھر یہی مطلب کہ بلکل گلی کچوں میں رہنے والے علماء بن گئے یہ علماء سے مفتی بن گئے یہ مبلگ جو بن گئے یہ سب یہ کیسے ہو گیا یہ کونسی ایسی یہ کونسی ایسی ٹریٹمنٹ تھی یعنی ایسا کونسا پریسکرپشن امیلے صدرت نے لکھا وہ کونسا میڈیسن کمپاؤنڈ تیار کیا کہ یہ جس کو دیا ان کو یہ طور پریسکرپشن دے دیا آپ کو اس کا پریسکرپشن دے دیا مجھے اپنا پریسکرپشن دے دیا میں کہتا ہوں میلے سنت کے دیئے ہوئے اس پریسکرپشن کو اس میڈیسن کا جو کمپاؤنڈ کو جو آپ نے کر کے دیا جس نے اس کو اس کی پوری طریقے سے لے لیا کہ دن میں دو دفعہ یہ دینا ایک دفعہ یہ لینا ہے کھانے سے پہلے یہ لینا ہے خانے کے بعد یہ لینا ہے سونے سے پہلے یہ لینا ہے جس نے اس سرحان کی چیزوں کو عمل میں لے لیا آئی تینک کہ وہ بہت ساری چیزوں سے نکل کر ایک مطلب خوبصورت معاشرے کا فرد بن کر آیا اور میں اس پریسکریپشن کو جس جس کا نام دیتا ہوں وہ مدنی نامات ہیں اس کے مطابق تو آپ خود ہی مدنی چینل کی سکرین پر دیکھ لیں کہ یہ جو کچھ آپ کو چینجز نظر آ رہی ہیں اور مطلب کہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کے مختلف پریس جیسے اور دیگر ممالک کے خواب دیکھنے والوں کو مدینہ کی دیوانگی جو نصیب کر دی ہے اور حج اور عمرے کے لیے ان کو رونے کا جو جذبہ دے دیا ہے اور یہ گانے سننے والوں کو جو ناتش شریف سننے کا جو گرویدہ کر دیا ہے ان کو دیوانہ کر دیا ہے یہ سب کیا ہے اس وقت ہیر اسٹیل کی پیچھے لوگ مر رہے ہیں اور یہ ہیں کہ ان کے سروں سے امامہ نہیں اتر تھا یہ جو مطلب کہ داڑیوں کے ساتھ ماز اللہ اس وقت کھیل رہے ہیں اور یہ پوری کے پوری ایک مٹھی داڑی رکھ کر الحمدللہ اور بڑے شرم و حیاء کے ساتھ یہ معاشرے میں جی رہے ہیں یہ جو ماباب کو اور لاؤس میں داخل کروانے والا یہ طبقہ ہے اور ایک یہ طبقہ ہے جو دعوت اسلامی نے ان کو ماباب کا مٹی اور فرما بردار بنا دیا یہ سب کیا ہے اس کاملہ حضور یہ ہوا کہ لیول ون لیول ٹو لیول تھری ٹریٹمنٹ امیر اللہ سنت نے دیکھی کہ لیول ٹو ٹریٹمنٹ اگر سب سے پہلے دے دی جائے گی اس کا اثر نہیں ہوگا لیول ون ٹریٹمنٹ میں اس کو پہلے جس طرح آپ نے فرمایا آزمین کو نرم کیا پھر لیول ٹو ٹریٹمنٹ میں آپ نے فرائز اور آج ہم اس حالت میں پہنچ لیں اس نے بھی فرائز بتاتے تھے لیکن بس وہی نا کہ ایک ہی نسیس کے اندر پہلے دل نرم بھی تو کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ سال دو سال کے بھائی یہ ہوا اب دو باتیں کرتے دو باتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے اور آپ وجہ لیکن وہی حکمت تدبیر اور جو طریقے کا عدعو الہ سبیلی ربی کا بالحکمتی اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ تو یہ تو تبلیغ ایک ذریعہ تو ہے تو بزرگان دین کا ہم پڑھتے ہیں بہتن زکر ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اس وقت کی زمانے کی جدید یونیورسٹی تھی جس میں آپ نے تمام علوم جو تھے ایسے جو پڑھائے جاتے تھے فق حدیث اور دیگر میتمیٹکس وغیرہ بھی وہ بھی رکھی اس کے بعد ہم حضرت بہتن زکر ملتانی کے بعد بابا فرید کے ایک انداز کو دیکھتے ہیں بابا بولہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے انداز کو دیکھتے ہیں عالی حضرت کے انداز کو دیکھتے ہیں امیر اللہ سنت نے کسی خاص وزرگ کو کاپی کیا ہے یا پھر ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ہولیسٹک اپروچ ہے سب کو آپ دیکھ کر سب کی کچھ کچھ باتوں کو لے کر چل رہے ہیں کیونکہ یہ زمانہ تو بلکہ جدید ہے اور وہ ٹکنالوجی کا جو میار اس وقت ہے وہ پہلے تو نہیں تھا آج امیر اللہ سنت ہے کس کو کوپی کیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسے رول موڈل ہے جس کو قرآن نے دیا ہے اور آپ چلے ہی سنتوں کو عام کرنے کے لیے ہیں تو وہ تو ایک چیز ہوئی گئی لیکن جو ایک خاص حبت جن کی تعلیمات کو آپ نے کافی زیادہ اپنے اوپر لے کر عام کیا نا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جن بزرگوں کو آپ نے بہت زیادہ اپنے اوپر لیا وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں کا آپ نے جو فیضان عام کیا ہے اور آپ کے اندر یہ دونوں کے اصاف بڑے ملتے ہیں لیکن ایک مرید ہونے کی احسے احسے بھی اور میں نے جو قریب سے دیکھا امیل سنت کے احسے احسے میں ارز کروں اس کے ساتھ ساتھ امیل سنت خود اللہ کی رحمت سے بعض خصوصیات کے حامل ہیں اور وہ یقین ان وہ خصوصیات بھی وہ ہیں جو ان بزرگوں سے ہی بھی آئی ہیں لیکن ایک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان تمام تر بزرگوں کے فیضان سے معلومہ ہوتے ہوئے بھی آپ پر اللہ کی ایک پڑی کرم نوازی یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسط قلبی وسط نظری عطا فرمائیے سبان بھائی حالات اور واقعیات کے مطابق سوچنا اور امت کو جس طرح کی چیزیں پروائٹ کرنی ہیں اور اس وقت جدید دنیا میں اور جدت جو آ رہی ہے ایون کا ٹیکنولوجی جو آ رہی ہے ان تمام تر چیزوں کو آپ فیل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے بھی امت کے رہنمائی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور آپ مطلب کے کہہ یہ وہ اب مینویل سے آدمی الیٹرونک چیزوں کی طرف اور اس طرح کی طرف چلا جاتا ہے ان چیزوں کو بھی قبول کر لینا جو ایک اتنی مطلب صوفی عظم کی ایک بڑی ہائرلی وہ اپروچ پر عمیل سنت جب موجود ہیں تو اسی صورتحال کے اندر ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں لے کر چلنا اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو اس معاملے میں گائیڈ کرنا اور اس طرح کے مشوروں کو انڈوس کر لینا کہ نہیں نہیں ضرورت ہے ہم کو کرنا چاہیے ایمان بچاؤ والا جو مزاج ہے نا آپ کا ایمان بچاؤ تحریک کہ لوگوں کا ایمان بچنا چاہیے اور کسی کا اچھا لوگوں کا ایمان بچانا بھی ہے صحبان بھائی مگر اپنے ایمان کو دعو پہ لگا کر لوگوں کا ایمان بچانے کا والا ذہن نہیں ہے اپنے ایمان کا تحفظ سب سے پہلے جس کہ آپ مکلف ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کا جب ایمان بچانے جا رہے تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ان کے ایمان بچانے کا جب ذریعہ استعمال کر رہے ہیں اس میں کہیں آپ کا ایمان تو دعو پہ نہیں لگ رہا تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا حضور کہ حضرت امام غزالی سکول آف تھوڑ بھی ہے آلہ حضرت سکول آف تھوڑ بھی ہے لیکن علیہ آس قادری سکول آف تھوڑ بھی اگزیسٹ کر رہا ہے یعنی امام غزالی کا سکول آف تھوڑ ہے پورا پڑا جاتا ہے جو ان کی تصانیف ہیں آلہ حضرت کا سکول آف تھوڑ جب امیر سنت پر کی گئے پی ایش ٹی آپ کے سامنے آئے گی انہیں تو سب سمجھ بلکل مدری چینل کے ناظرین ایسا ہی ہے امیر سنت کی اپنی جو ویژن ہے اور ایچ این ایوری پرسن ہے باؤنڈ بائی تکنالوجی آف اس ٹائم ہر انسان اپنے دور کی تکنالوجی کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے اور یہی امیر سنت کا خاصہ ہے کہ we are up to the mark حضور ایک یہ question ہے اور یہ بڑا معاشرے کے لحاظ سے بڑا sensitive ہے کہ we are facing a sharp decline بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے جو چیزیں پہلے صحیح تھیں وہ بگڑ رہی ہیں جو پہلے بگڑی بھی تھی وہ مزید بگڑ رہی ہیں سالگرہ ہے سالگرہ کے اندر پہلے مخلوط محول ہوتا تھا تالیاں بجائی جاتی تھیں یہ ایک بگڑی بھی صورت ہے لیکن اب اس کے اندر کھانے کا زیاں کیک اٹھا گے جس کی سالگرہ اس کے موپے مار دینا اور اس کو گرا دینا بہت زیادہ ہیوئن کرائے اور گانے پہلے بھی تھے اب زیادہ بہودہ انداز سے ان کو بجانا ملاج شریف ہے کتنی ایک پیاری سنٹیمنٹ ہے ملاج شریف کا تو نام سنتے ہی آشکان رسول جھوم اٹھتے ہیں لیکن اب اس کی دیکھا جائے اس ایکٹیویٹی کا کیا حال ہو گیا ہے مخلوط طریقے سے پاڑیاں دیکھنے جانا گانے لگنا کچھ جگہوں پہ ناچ گانے کی بھی خبریں آتی ہیں کہ ایسے کیا جاتا ہے اب ایک بگڑی وی چیز تھی وزید بگڑ گئی اور ایک بڑی بہترین چیز تھی اس کی صورت کے اوپر وہ کیا اب کیا جا رہا ہے اب دیکھئے اس میں ایسے لگتا ہے کہ ہول سوشل فیبرک اس فالنگ اپارٹ پورے معاشرے کی جو فیبرک ہے وہ ایک گرس ہی رہی ہے اب نوجوان سے پوچھیں وہ اس بات کا ذمہ دار اولڈ ایج کو کہلاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں انہوں نے ہمیں بتایا نہیں بڑی عمر والوں کا موقف یہ ہے کہ یہ نوجوان کر رہے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نوجوان تو بڑی عمر والوں کو موئی نہیں لگاتے اب کہتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں موبائل فون کسے کہتے ہیں تو ہم نے ان کی بات ہی نہیں کرنی تو یہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پینٹریشن کتنی ہے آپ کیا فرمائیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے میں ذمہ دار ہوں میں ٹھیک کروں گا انشاءاللہ سوانا اگر میں یہ کام کرتا شروع سے نیکی کی دعوت عام کرتا گھرگر نیکی کی دعوت پہنچا پاتا اور خوف خدا کی وہ باتیں جو ان تک پہنچا نہیں تھی پہنچا پاتا علم دین صحیح معنی میں ان کے گھرگر پہنچا پاتا تو شاید یہ حالت نہ ہوتے لیکن میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان تک پہنچوں گا ان کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کوشش کروں کیونکہ میرا نعرہ یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو اب سمجھ سکتے میں کیا کہنا ہے آپ انڈویجولزم کی طرف جا رہے ہیں کہ کئی کو ٹھیک کرنے کی ہر ایک کے لیے میں نے خود آن کیا نا سوسائٹی کا ہر وہ فرد جو اس معاملے میں سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے وہ آن کرے نا اس نے اس کام کو کیوں چھوڑ دیا بڑھلے گوانی والو آیا جب آقا نے فرمایا وہ کہاں تک جائے وہ مطلب ہیڈ ٹو ٹو رن کرے جہاں تک اللہ اس کو توفیق دے جہاں تک اللہ اس کو حمد دے وہ جائے ایک زمین پر کھڑا ہوا شخص پہاڑ کی کس جگہ کا تائیون کرتا ہے بھائی کہ وہ کہتا ہے کہ میں ٹونٹی فائی پرسنٹ چڑھ کر نیچے آ جاؤں گا سوتا تو چھوٹی تاکی ہے نا کہ میں مطلب کہ اس کی مطلب کہ اب تک جاؤں گا آج دست مطلب مجھے بھی اوپر تک جانا ہے فائنل ڈیسٹینیشن تک میں پہنچوں گا انشاءاللہ تو مطلب یہ کہ اگر ہر شد اپنی رسپونسیبیلیٹیوں پر گھر کرے باپ کہہ لینا میں اگر صحیح کرتا تو شاید میری اولاد اسے نہ ہوتی ٹیچر کہتا کہ اگر شاید اگر میں صحیح کرتا تو میرے سٹوڈنٹ ایسے نہ ہوتے معاشرے کی جو بھی انفلنشلس پیپل ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو آن کریں چاہے اس کا تعلق مسجد سے چاہے ان کا تعلق یونیورسٹی اور کولیج سے ہے یا ان کا تعلق ہیڈ آف دا فیملی سے ہے یا ان کا تعلق کسی سے وہ اس جس کو آن کریں کہ اگر ہم یہ کرتے تو شاید یہ نہ ہوتا تو مطلب ٹھیک ہے اگر کرن جنریشن کہتی ہے کہ جناب ہم مطلب کہ ان کو ان کو کیا آتا ان کو کیا نہیں آتا تو انشاءاللہ یہ بھی نہیں کہیں گے یہ بھی نہیں کہیں گے جب مطلب ہم نے ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا اور ہم خود مطلب کے اپنی زندگی الگ بسا کر بیٹھ گئے تو نتیجہ تو یہ نی یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا تو ہم ان کو درست کرنے کوشش کر رہے ہیں کہتا ہے میں کروں گا حالانکہ اتنی بڑی آپ نے جو مطلب کے خرابیاں بتائی ہیں اس کے سامنے میرے جیسے آدمی کا کہنا میں کروں گا آپ کا کہنا میں یعنی میں کروں گا سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں میں ایک انڈیویجیل پرسن کو ایک کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے حکام ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے نا کہ ایک ساحل کے کنارے پر ایک جھوپڑی تھی اور جھوپڑی کے اندر ایک چھوٹا تھا چراغ جل رہا تھا گروب ہوتا سورج ڈوپتا سورج کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میری جگہ لے سکے تو جھوپڑی سے جلتے ہوئے چھوٹے سے چراغ سے آواز آتی ہے میں کوشش کروں گا سمان اللہ ٹھیک ہے تو چراغ بھی روشنی تو دیتا ہے نا سورج کی طرح نہ بھی دے سکے لیکن اپنی سراؤنڈنگ پر وہ بھی گزارہ تو کروا دیتا ہے اس ٹرائنگ تو کشتو ہے ہر شخص اپنی رسپونسیبلیٹی لے ذمہ داری لے تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں ریایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم میں سے صحبان بھائی ہر کوئی ذمہ دار یہ ہمارے اسلام و دین کی خصوصیت بیان کر رہا ہوں کہ آپ اسلام نے اپنے کلیمہ پڑھنے والے کو غیر ذمہ دار چھوڑا ہی نہیں ہے تو جب ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے سینئر جنئر کا ذمہ دار ہے باپ بیٹے کا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا ماں بیٹی کے لیے بڑی بہن چھوٹی بہن کے لیے ٹیچر سٹوڈنٹ کے لیے سٹوڈنٹ اپنے سے جینئر سٹوڈنٹ کے لیے اور ہر کوئی اس طرح اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا صدی سی بات یہ ہے ہم تبلیگ دین کو پکڑیں نیکی کی دعوت کو لیں جو برائی دیکھ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں برائی کو دل میں برا جاننے کی مزاج پیدا کریں اور نرمی اور پیار کے ساتھ سمجھائیں اور تھکے نہیں اسی جگہ پہ ہمارا ایک مشورہ ہو رہا تھا تو ہمارا ایک اسلامی بھائی بہت انسس کر رہے تھے یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ میں اسی بات منوا لوں تو میں انہوں کو کہا کہ یہ جو اپروچ ہے نا اس کو چینج کرنے کی دیر ہے ضرورت ہے منوانے پر ہم گئے نا تو ہم ڈیسپنڈ ہو گئے آپ پہنچا لیں آپ پیس فل لیں گے اس وقت ہم جو کر رہے ہیں ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں مانے گا نہ مانیں ایک الگ ٹوپیک ہے ہمیں قرآن کریم میں فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارا کام صافتہ پہنچا دینا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالی اسے طرح تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اسے یاد کے دوسروں تک پہنچا دے ہر جگہ پہنچانا 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 ہے آپ پہنچائیں اور پہنچانے کا جو طریقہ ہے نا اس طرح پہنچائیں مطلب ایک چیز آپ کسی کو کوئی دینا چاہتے ہیں تو دینے کا کوئی طریقہ تو دیں نا کہ اس کو لینے میں بھی اچھا لگے اس کو پھینک کر دیں گے تو موہ پر نیوالا مارنے سے بندہ نہیں کھاتا موہ میں ڈالنے سے بندہ کھاتا ہے تو آپ جتنی صافتنے صاف کے اندر پیدا ہوگی اور جتنی نرمی پیدا ہوگی پھر ایک درد پیدا کریں کہ مطلب بے کچھ کر لو اللہ سے دعا کرتے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی ہیں آپ روئیں امت کے لئے روئیں یہ ساری چیزیں جب اس کو ہم لیتے ہیں تو یہ ایک اچھی سے اچھی دعا میں بھی کچھ نہ کچھ تو لیکویڈ ملانا ہی پڑتا ہے آپ کے سارے جذبے کی دعا میں آپ اپنی آنسوں کا درد ضرور ڈال دیں پھر دیکھیں یہ دعا کتنی محصر ثابت ہوتی ہے حضور ماشاءاللہ بہت زبردیس کلام آپ نے فرمایا میرے ذریعے میں ایک ریسرچ چاہ رہی تھی میں نے کہا میں اسے وہ بھی ٹیلی کرلوں یہ ریسرچ مسلمانوں پر تو نہیں ہوئی ویسے بھی ایٹی پرشن ریسرچز تو نوارڈن دور میں مسلمانوں پر نہیں ہوتی یہ ایک ریسرچ تھی کہ ایک مرد باپ کیوں بننا چاہتا ہے تو اس میں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ اب اس کی عمر ہو گئی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو اس کے پارٹنر کی خواہش ہو سکتی ہے اور تیسری ایک وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ بیٹا تھا اس کے باپ نے جو بھی سنوک ہے جو بھی کام کیا یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ کام نہ کرے اس سے بہتر کرے three reasons were there اس میں third reason یہ تھی کیا یہ پروچ اچھی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں current جو جنریشن ہے یہ without purpose جی رہی ہے مجھے کوئی constructive purpose نہیں ہے کوئی ایسا تعمیراتی purpose نہیں ہے شادی کا بھی کوئی ایسا بہت بنی ہے ان کو شادی کیوں کی ہے تو جو نیتیں کتابوں میں لکھی ہو نیتوں کا شہر اس کو پتا نہیں ہوگا اچھا اولاد کی نیت کو اس کو پتا نہیں ہوگا بھئے اولاد کیوں چاہیے آپ کیوں باپ بننا چاہتے ہیں چلو اس کو پوچھو تو وہ کیا بولے گا اچھا آپ جب یہ سوال کرو گے نا اس وقت آپ کے سوال کے بعد جو immediately جواب اس کے ذہن میں آرہا ہوگا وہ آپ کو یہ deliver کر رہا ہے وہ جواب پہلے سے اس کے ذہن میں تھا نہیں یہ بھی یہی ہوگا جو میں نے اس کیا ٹھیک ہے وہ ہوگا نہیں کیا نہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں میں وہ چاہتا ہوں میرے والد نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا اتنی کہاں مطلب کہ لوگوں کو اپنے مقصد کو سمجھ نہیں کی بطب میں تو کہتا ہوں کہ آپ جو education کے sector سے جو آپ اتنا belong کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ بے تقید آئیے جتنے بھی آپ کے جو ہزاروں student آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ کو پجھے آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں majority جو جواب دے رہی ہوگی نا میں ان کے جواب پر بھی میرے پاس جواب ان کے جواب انہوں نے آپ کے سوال کو سننے کے بعد ابھی جواب establish کیا ہے وہ جواب ان کے مطلب کہ وہ لا شعور میں تھا نہیں مطلب پڑے لکھے آدمی بھی صبحانوہ بھیڑ چال ہے پڑے لکھے آدمی بھی انہیں بھیڑ چال دیکھی ہے چل پڑے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو planning کر رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو implementation پر غور کرتے ہیں کہ مطلب میں یہ کر رہا ہوں یہ کروں گا تو یہ خالی فائلی تو نہیں رہ جائے گی implementation میں اپنی زندگی میں اس کا کیا کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں تو میں implement کیسے کروں گا اچھا implement ذہن میں تو اس implement کے اس نے groundwork کیا کیا ہے homework کیا کیا ہے مطلب کہ planning کس کو کہتے ہیں implementation کس کو کہتے ہیں اور ambition کسے کہتے ہیں تو پھر اس کے لئے emotion کسے کہتے ہیں تو مطلب ای تنک کہ اتنا ہے ہی نہیں اور سوشل میڈیا نے ویسے ہی معفولش کر کے رکھ دیا ہے سوچنے کا time کب اس کے پاس مطلب کہ کتابیں نہیں کھلتے گھر جا کر چاہے دینی طالبہ ہوں یا دنیاوی طالبہ ہوں میجوروٹی کتابیں تک نہیں کھلتے گھر جا کر سکول میں بھی کالیج میں بھی مدارس میں بھی اتنا زیادہ نہیں ہے تعلیم بڑا ہے تعلیم رہ گئی تعلیم بڑا ہے روزگاہ رہ گیا تربیت اور skills جتب ایک اچھی سچی یونیورسٹی کے بھی اگر آپ number of student دیکھ لے جن کی کوئی skills بڑی develop ہوئی ہیں تو اس میں بھی یا تو اس کا کوئی background ایسا ہوگا فیملی کا جس نے اس کے گھر کے اندر کوئی pressurize کیا ہوگا یا اس کو کوئی دو چار ایسے اچھے اور سمجھدار اور ایک sincere لوگ مل گئے ہوں گے جس نے اس کو لگا دیا وانا جرنلی education sector کے اندر ماحول بھی وہ نہیں ہے جو آپ کی skills کو develop کرتا ہو بہت glamorize کر دیا ہے education کو glamorize کر دیا ہے اور ایک عجیب سی کیفیتیں پیدا کر دی ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے یہ تڑی چپتی باتیں تھی میری لیکن مظاہر ہے کہ میں اس کا کیا جواب آپ پر ہوئی ہے جس سے مرضی guidance لے لی یہ بھی نہیں پتا اکفلاؤں کو اچھا کہہ دیا تو سارے اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں بس یہ ضرور دیکھ لیتے کہ کہنے والا کون سا حضور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کھانا کھاتے نا لذت کے لئے کھاتے مقصد کیا ہے اگر مقصد کھانا کھانے میں مقصد ہونا تو آپ ڈشیز کا تعیون کر لیتے ہیں کہ یہ ڈش کھاؤں گا تو اتنی انرجی ملے گی یہ ڈش کھاؤں گا تو پیڈ حراب ہو جائے گا جب ہمارے کھانا جو تین ٹیم کھاتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد ہم رویں اور رونے کے بعد ہم نے کھایا ہے مطلب یہ ابتدائی چیز یہ تھی بچہ پیدا ہوتا تو پہلے روتا ہے بھوک کے لیے روتا ہے یا جس کے لیے بھی روتا ہے اور پھر کھاتا ہے یعنی وہ چیز جو ہم نے شاید پیدا ہوتے ہی پہلے گھنٹے میں کی ہے وہ ہے تھی کھانا گزہ اس پر آج تک ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکے کہ کیوں اس کا ہم تائیون نہیں کر سکے کیوں کہ بھئی اس کا تائیون کرتے تو ہم یہ چیزیں کھاتے جو ہم کھاتے ہیں صحیح بات ہم اپنی انرجیٹک چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہمیں بیمار کر دیتی ہیں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں ان چیزوں کو ٹھوڑ دیتے ہیں کرنے والوں نے کیا ہے میں جن کا آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شاید میجوریٹی ہے مگر سب ایسے نہیں ہیں بعض ہیں جنہوں نے اپنی مطلب کے چیزوں کو بہت لائن اپ کیا ہے غور کرتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس چیز کی روح کے ساتھ اسے لیتے ہیں اور وہ لوگ دنیا میں وہ اگزامپل بنتے ہیں یعنی ہمارے ہر آدمی چاہتا ہے میں اگزامپل بنو اگزامپل بننے کے لیے جو کوششیں انہوں نے کی ہیں جن کے آپ اگزامپل لیتے ہیں اس کا وہ ون پرسن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں تو چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں عوجِ سوریہ پر مقیم پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم سبحان اللہ اس کا اندر حضور پری کی زیادہ امپورٹنس ہے پوسٹ کی امپورٹنس زیادہ نہیں ہے جیسا ہم نے فرمایا کہ پری کوششن وہ کوئی تیاری نہیں تھی پوسٹ کوششن پھر تیاری ہوئی یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اللہ تعالی نگران شورا کے علم عمل میں مزید اضافہ فرمائے مدنی چینل کے ناظرین جس طرح ہم نے سنا جو ہماری آج کے سلسلے کی ابتدا تھی کہ دعوت اسلامی کا مدنی محول بہت زیادہ ایڈوکیشن فرنڈلی ہے ہر ایج بریکٹ کے لیے اپورٹنیٹیز موجود ہیں بچوں کے لیے جامعہت المدینہ ہے مدرسط المدینہ ہے دار المدینہ ہے بڑی عمر کے فراد کے لیے مدرسط المدینہ بالگاں اور اس کے ساتھ آن لائن کورسز بھی ہیں علم دین سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے مبستہ رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے پھر ملیں گے اگلے سلسلے میں صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد